السلام علیکم میورز میں ہوں آتش مدیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آٹو کیا ڈرائنگ انفو آج کی اس ویڈیو میں میں آٹو کیاڈ کے اندر 3D میں گیر ڈراغ کرنے والا ہوں کہ گیر کو ٹوڈ سے 3D میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اس کے اندر کون کسی کمار یوز ہونی ہے 3D ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں 3D کے درم کیسے جا سکتے ہیں کون کون سے اپنی کلک کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لاجبیہ دوائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور لائک اور شیئر لازمی کریں تو ابھی ہم اپنے ویڈیو کے طرح بڑھتے ہیں جو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے گئر سٹوڈی کے اندر جو میں نے پہلے بنیا تھا وہ ہے اور آٹو کیٹ کا ڈیالوگ باکس آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کے دندانے رکھنے ہیں دندانے رکھنے کے لیے ہم صرف دندانے یہ اس کو سلیک کرنا ہے اس کے لیے پولر لے کا کمانڈ ہوتی ہے اڑے یہ رہی پولر لے تو ہم نے میڈ پوائنٹ پر سلیک کرنا ہے میڈ پوائنٹ اس کا یہ رہا میڈ پر سلیک کرنا ہے تو یہ سارے دندانے بتا دے گا یہاں سے ایٹم اس کے اندر ہیں میں نے بتا چکا ہم سارا کچھ اس میں ہم ایٹم رکھیں گے جتنے آپ کی حساب سے رکھنے ہیں اٹھارہ انٹر کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دندانے رکھے گئے ہیں اور ان دندانے کو ٹرم کرنے کے لیے ٹر ڈبل اینٹر یہ کمانڈ یہ سارے ٹرم کرنے آپ لوگوں نے ٹرم کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو ٹری ڈی میں کنورٹ کریں گے وہ بھی بتاؤں گا ٹری ڈی میں کیسے ٹری ڈی بہت ہی سان ہے یار بس مسئلہ ہوتا ہے ٹو ڈی کے اندر ٹو ڈی کے اندر ہم ڈیمنشن کا خیال رکھنا پڑتا ہے مینٹ ٹی ڈیمنشن ہوتی ہے اس کی کمانڈز ہوتی ہیں کمانڈ کا خیال رکھنا پڑتا ہے ٹری ڈی تنا مشکل نہیں ہے ٹری ڈی کے اندر آپ پڑتا ہے کہ اس کو ٹری ڈی کرنے کنورٹ کر دیں گے اس کا کوئیشو نہیں ہوتا لیکن ٹو ڈی کے اندر بہت مسئلہ ہوتا ہے ابھی ہم نے اتنے نقشے بنائے تھے ٹری ڈی کے اندر ٹو ڈی سے کنورٹ کرنے کے لئے تو ان میں مسئلہ کافی آتا ہے کوئی پلات لے رہے ہیں اس کی ڈیمنشن کیسے چیک کرنی ہے اس کے اندر لیئر کیسے لگانی ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے اور کیا چیز ایڈ کرنی ہے اس کی کمانڈز الگ ہوتی ہیں اور ایک اور فرمولا بتاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو کہ پلات کا سائز کیسے چیک کرنے ہے یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اسی زرہ پچاسی کا ہمارے پاس ایک ڈیمنشن پلات ہے اس کی ہم نے یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کتنے مرلک ہے ایک کنال کا ہے دو کنال کا ہے تین کنال کا ہے تو اس کے لئے فرمولا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے کا ہے پلات کتنے مرلک ہے تو ہمارے پاس دنانے آیا چکے ہیں اس کے جس کو ہم نے ٹرم کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو کون شکل کے اندر گیر کے اندر آ چکے یہ آپ اس کو 3D میں کنالٹ کرنے کے لیے ہم نے پہلے سب سے پہلے پیج کو 3D میں لے کے آنا ہے اس کے لئے سیٹنگز یہاں سے 3D موڈلنگ اس پر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے چکے ہیں اب اس پیج کو میں سنٹر میں لے آم سوڑا یہ سنٹر میں آ چکے ہیں آپ نے کس سنٹر میں کون کام کرنا ہے تو پھر اس کو ہم آگے پیجے کرنے کے لیے نیوگیشن پینل سا ہم آرثو اس کا عربیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں گھمانے کے لیے تو ابھی ہم اس کو 3D کرنے کے لیے کمانڈ استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو جوائن لازمی کرنا آپ لوگوں نے جوائن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ریپورز اپس میں جوڑ جاتے ہیں یہ جوائن ہو چکے یہ آورال جوائن ہو چکے جوائن انٹر کرنا آپ لوگوں نے یہ جوائن ہو چکے تو سب سے پہلے پریس پرکی کمانڈ لگانی آپ لوگوں نے یہ نیچے 0.8 انٹر یہ پریس پرکی کمانڈ لگتے ہوگی ابھی 2D میں اس کو 3D میں کیسے لیکھیں گے کہ 3D میں تو ہے اس کو دیکھیں گے کس طرح کے واضح نظر ہے 2D وائی فریم پر کلک کرنے اور اس کس طرح سارے لکھے پڑے کون کون سا ہمیں سیلیک کرنے ہم شیڈن میں کرتے ہیں تاکہ واضح نظر آجائے ہم سب کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب پھر پریس پرکی کمانڈ لگانی ہے یہ رکھنا ہے وہی زیرو پوائنٹ ایٹ زیرو پوائنٹ ایٹ اینٹر کر دینا آپ لوگوں نے اس کے بعد اس کے رکھنے دندان ہے جوائن ہے تو سارا سلیکٹ ہو رہا ہے اگر جوائن نہیں ہوتا تو کوئی بھی اس کا الاغ الاغ ہوتا یہ الاغ کرنا پڑتا جی دیکھیں یہ جوائن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ جوائن کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ جوائن کرنا ہے پھر آپ نے آگے اپنے پروڈیکٹ کو بڑھانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آ چکے زیرو پوائنٹ ایٹ اینٹر کر دینا تو اب ہم نے اس کو نیچے کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ایک سٹیپ نیچے آجائے ایک سٹیپ اس کے اوپر آجائے تو ابھی ہم یہی سرکل دوبارہ سے اوپر کی طرف ڈراغ کریں گے زیرو پوائنٹ ایٹ کا جتنی ڈیمیشن نیچے دینی ہے اتنی ڈیمیشن آپ لوگ ان اوپر ہی دینی ہے یہ نہیں کہ اوپر دس دی دینی نیچے بیس دینی سے پروڈیکٹ کا لک بھی اچھنی لے گی اور دندانیں آگے بیچے ہو جائیں گے مسئلہ بنیں گا اس لئے اینٹر کر دینا ہے اوپر آ گیا اب یہ سرکل آپ لوگ ان اوپر کرنا ہے زیرو پوائنٹ ایٹ وہی سیم زیرو پوائنٹ ایٹ اینٹر کر دینا ہے اب یہ والی دندانیں یہ دیکھیں یہ یہ اوپر کی طرف زیرو پوائنٹ ایٹ اینٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف دندانیں رہا ہو چکے ہیں اب بی سی بی اینگل پر اس کو چیک کرنے کے لئے وہی بتایا تھا نیویکیشن میں آرپیٹ سیلیک کرنا ہے آپ اس کو بوف کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی کوئی کم ہی پیش نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس ہم نے کنورٹ کیا تھا اس کو 3D کے اندر توڑی سے 3D کے اندر اوپر نیچے ہر سائیڈ اس کی چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ زوم ان زوم آوٹ کے لئے آپ کو ماوس کی ضرورت پڑے گی ماوسو بغیر آپ آٹو کیٹ نہیں بنا سکتے کوئی بھی چیز کرنے ہو یہ دیکھیں جتنا مرضی اس کے ددانے آپ ان ددانوں کو فلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ اور شیپ بھی دے سکتے ہیں جو شیپ مرضی دینے چاہے آپ دے سکتے ہیں تو اب ہی ہم تھوڑا سا کام اور کرتے ہیں وہ ہی اپنی ڈریکشن میں لے کے آنا اس کو اس کو اور اور اب اس کو سب ٹریک کر لینا ہے یہ والا انٹر اس کو نیچے لے کے آنا ہے آپ لوگوں نے انٹر کر دینا ہے سب ٹریک کرنا چاہے سب ٹریک کرنا چاہے سب ٹریک کی کمانڈ ہے سیو بھی سب ٹریکٹ باہر انٹر جس کے ہم نے سب ٹریک کرنا جس کو وہ انٹر دیکھنے سب ٹریک ہو چکا ہے آپ لوگ کے سامنے اب نیچے سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کیا وہ واقعی سب ٹریک ہوگا ہے کیا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ آپ کا 3D کندر گیر رہا ہو چکے اب اس کا ایک اور کام کرنا ہے اب اس کو سب ٹریک کر لیتے ہیں سب ٹریکٹ انٹر 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 یہ انٹر انٹر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ سب ٹریکٹ ہو چکا ہے آور آور اب یہ انٹر کرنا ہے 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 اس کا چلیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو گھرڈ رہا ہو چکا ہے پر فیکٹ بیلیڈ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملکات ہوگی آپ کا دوست آتی رہا دیں اللہ حافظ